کیا آپ انڈے پودوں پر اگائے جائیں گے اور کیا آپ جانتے ہیں بیک پاکٹ میں وائلٹ رکھنے سے آپ اپنی صحت کا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں اور گاڑی کی چابیاں فریج میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے یا پھر آپ ہوم کونگ میں رہنے کے لیے کرائے پر ملنے والے ان پنجروں کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور بھی ایسے بہت سارے فیکٹ جو آپ کو حیران کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اس لئے ویڈیو کے ساتھ چپک کر بیٹھ جائیے اور اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹس کیپ مت کیجئے گا ورنہ مزہ تھوڑا سا کرکرا ہو سکتا ہے ویسے تو ان فیکٹس کو قسمت والے لوگ دیکھ سکتے ہیں مگر اس جدید طور میں آپ ان فیکٹس کو ہماری ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرور سنبل کو سبسکرائب کا لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو فیکٹ نمبر وان دوستو ہونگ کانگ دنیا کی سب سے مہنگی مارکیٹ ہے اس کی زمین کتنی مہنگی ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر ایک سکیر زمین چالیس لاکھ روپے سے کام نہیں ملتی کئی لوگوں کے لیے یہاں کرائے کا مکان لینا بھی مشکل ہے ایسے میں یہاں غریب لوگوں کو رہنے کے لیے کرائے پر یہ انسانی پنجرے ملتے ہیں جی ہاں انسانی پنجرے دوستو ستر انٹ پہ چوبیس انٹ کے یہ انسانی پنجرے ہیں انسانی پنجروں میں صرف سونے کی جگہ ہی ہوتی ہے پھر بھی یہاں رہنے والے چودہ ہزار سے چوبیس ہزار رنٹ پی کرتی ہیں دوستو ہونگ کانگ میں ایسے کئی لوگ ہیں جو سالوں سے انسانی پنجروں میں رہنے پر مجبور ہیں ایسے میں ہمارا خدا کو خوش قسمت سمجھنا نادانی نہیں ہوگی فیکٹ نمبر دو دوستو کیا آپ کو پتہ ہے فلوریڈا جو پوری دنیا کا ایک امیر گاؤں ہیں جہاں سبھی لوگوں کے پاس کچھ اس طرح کے منی پلینز ہیں حصل میں دوستو یہ ایک پائلٹ کمیونٹی کا ویلج ہے جہاں سبھی لوگوں کے پاس پلینز اڑانے کا لائسنس ہے جس کی وجہ سے وہ کسی بھی دوسرے سٹیٹ میں آنے جانے کے لیے ویکٹس کی وجہ پلینز پر سفر کرتی ہیں اور یہی خاص بات اس جگہ کو یونیک ٹوریسٹ پلینز بناتی ہے فیکٹ نمبر تین سبھی جو آپ کو سکرین پر آدمی نظر آ رہا ہے اس کی کہانی بہت ہی دکھی ہے جس کو جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کیونکہ دوستو یہ کوئی انسانی نہیں بلکہ یہ بہت بھی ریالسٹک سٹیچو ہے جس کو فلوریڈا کی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تیار کر کے رکھا گیا تھا اور یہ اس وقت اتنا ریال نظر آنے والا سٹیچو بنانا بہت ہی مشکل کام تھا اسی وجہ سے اس سٹیچو کو کافی امیزنگلی مانا جاتا ہے جو کہ اچھی اچھیوں کو وہم میں ڈال دیتا ہے تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ پہلے یوٹیوب کے منفرد چینل سرور سنبل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی تباہ دیں تاکہ علمی عدوی اور تاریخی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک باقیدگی کے ساتھ پہنچتے رہیں فیکٹ نمبر چار دوستو کیا آپ کو پتا ہے چائنہ میں ہر سال ایک ایسی کیم کو بھی کھیلا جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کے ناک کھان اور موں سے دھوان ضرور نکلے گا اصل میں چائنہ میں ہر سال چیری ایٹنگ کانٹیسٹ کو ارینج کیا جاتا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو کچھ اس طریقے سے بہت سے چلیز کے بیچ چلیز کے بیچ بٹھا کر ان کو کافی زیادہ سپائسی ریڈ چلیز کھلائی جاتی ہیں اور جو بھی شخص ایک منٹ پچاس سیکنڈ میں پچاس چلیز کھا جاتا ہے اس کی بہادری کی وجہ سے چوبیس کیرٹ کوئن کا ایک کوئن دیا جاتا ہے دوستو آپ اس مقابلے میں حصہ لے کر یہ گولڈ کوئن جیت سکتے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر پانچ کھانے پینے کی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج کا استعمال ہی کیا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آپ اپنی گاڑی کو جدید دور کے چکروں سے بچانے کے لیے بھی فریج کی مدد حاصل کر سکتے ہیں ان لائن میل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چوروں نے جدید دور کے حامل ایلیس گاڑیوں کو چرانے کے لیے گھر کے قریب کھڑے ہو کر ایک چابی کی مدد سے گاڑی سے وصول ہونے والے سگنل کو ہیک کرتے ہوئے اور پھر ایک ٹرانس میٹر کی مدد سے گاڑی کے قریب کھڑے چوروں تک پہنچتے ہیں ٹرانس میٹر کے سگنل محصول کر کے گاڑی کا لوگ کھول دیتے ہیں آٹو ماہرین کے مطابق اگر آپ گاڑی کی چابیوں کو فریج میں رکھ دیں تو ان سے نکلنے والے سگنل کو ہیک نہیں کیا جا سکتا جی ہاں یہ بات درست ایسی کنڈیشن میں چور کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ہیکنگ ڈیوائز کی مدد سے لوگ کھولنے میں ناکام رہتے ہیں آپ چاہیں تو فریج میں رکھنے کی بجائے مایکرو ویوز آون میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی سگنل کو بھلاک کرنے میں انتہائی مفید ہے فیک نمبر چھے یا کسی انسان کو پیرٹ اتنے زیادہ پسند ہو سکتی ہیں کہ وہ خود کو بھی چلتے پھرتے پیرٹ میں کنورٹ کر دیں سننے میں تو یہ بات بہت ہی عجیب لگ رہی ہے تو ذرا ملتے ہیں ٹیڈ ریچرڈز جو کہ انگلینڈ کے رہائشی ہیں اس بندے کو پیرٹ اتنے زیادہ پسند ہے کہ اس نے اپنے فیز پر سرجری کروا کر کچھ اس طریقے سے پائیسیز اور ٹیٹوز لگوائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں کان بھی کٹوا دیئے اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ ایک ایسے سرجن کو ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے ناک کو بھی کاٹ کر توتے کی چونچ میں تبدیل کر دیں جو کہ سچ میں ہی ایک پاگلپن ہے فیکٹ نمبر ساتھ پوری دنیا کی کپلز شادی سے پہلے یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے وزن کو کام کر لیں تاکہ شادی کے دن کافی زیادہ فرفیکٹ نظر آئیں افریقہ کے ایک کنٹری کے رواج کے تحت جس لڑکی سے شادی ہو رہی ہو یعنی دولھن کو صبردستی کھلا پلا کر موٹا کیا جاتا ہے اصل میں دوستو ان لوگوں کا کچھ ایسا ماننا ہے کہ ان کے ہونے والے دولھن جس قدر ہیلدی ہوگی وہ اتنے زیادہ گوڑ لکھ لے کر گھروں میں آئیں گے اسی وجہ سے یہاں شادی سے پہلے کیمپس لگائے جاتے ہیں جس میں دولھن کو ترہ ترہ کی کھانے کھلائے جاتے ہیں جو کہ واقعی میں عجیب ہیں فیکٹ نمبر ایک دوستو آپ نے بہت ساری ایسے فروٹس کو دیکھا ہوگا جن کو کھانے کے بعد بہت ساری میٹھی جیزیں بھیکی لگنے لگ یا آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک ایسی بیری بھی ہے جس کو کھانے کے بعد ہمیں بہت ساری جیزیں بھیکی لگنے لگتی ہیں جی ہاں دوستو اس بیری کو میریکل بیری کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ زیادہ تر ویسٹ افریقہ میں پائی جاتی ہے دراصل اس پیری میں بہت یونیک پروٹین پایا جاتا ہے جو ہمارے ٹیسٹ کو پوری طرح سے کنوارڈ کر دیتا ہے جب بھی انسان کسی میٹھی گھٹی یا پھر نمکین چیز کو کھاتا ہے تو دوستو ہمارے ٹیسٹ کو اس چیز کی بجائے اس پروٹین کا ٹیسٹ ہی آتا رہتا ہے اس لیے ہمیں ہر چیز نیٹھی لگتی ہے فیکٹ نمبر نائن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بارتھرے کیک کے اوپر کینڈلز کو لگایا جاتا ہے یا پھر کبھی آپ نے یہ سوچا ہوگا آخر یہ رواج کہاں سے شروع ہوا اصل میں دوستو بہت ہی کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا انشیٹ گریک میں لوگ اپنے گارڈ کی پوچھا کیا کرتے تھے انہیں وہ چاند کی دیوی مانا کرتے تھے اور وہ اس لیے ہر مہینے چاند کی شیپ سے انسپائر ہو کر وہ راؤنڈ کیک کو اس کنڈیشن میں اسی بھی ڈیش کو مان کر ان کینڈلز کو پجھایا جائے تو ان سے نکلنے والا دھوان ان کی ویشیز کو چاند تک پہنچا دے گا اس لیے جب کیک کو بارتھ ڈے کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا تو اس کے لیے لگنے والی کینڈلز کی کونسیپٹ کو بھی ایس ایٹیز اڈاپٹ کر لیا گیا اور اسی طرح جب بھی ہاں کیک کو کاٹنے لگتے ہیں تو کنڈل کو پجھا دیتے ہیں آئی تنگ آج آپ نے کچھ نیا جانا ہوگا فیکٹ نمبر ٹین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا پودا ایجاد ہوا ہے جس پہ انڈے لگتے ہیں دیکھئے بھائی صاحب یہ سب چھوٹ پر مبنی ہے مزاق کے طور پر بتایا جا رہا ہے اس کی حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں اصل میں سفید بینگن کا یہ پودا ہے جو زیادہ تر دوسرے ممالک میں پایا جاتا ہے اس کو انگلیش میں وائٹ ایک پلانٹ کہتے ہیں فیکٹ نمبر الیون ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی جنز یا پینڈ کی بیک پاکٹ میں وائلٹ رکھتے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر آسانی سے نکال کر کسی بھی ٹرانزیکشن کو کر سکیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے بیک پاکٹ میں وائلٹ رکھنے سے اس کا اثر کس طرح سے ہمارے سپائنل کارڈ پر پڑھتا ہے یہ بات بہت ساری ریسرچس میں کلیئر ہو چکی ہے اگر آپ بیک پاکٹ میں وائلٹ کو رکھا صرف 15 منٹ کے لیے اسی بھی چیئر پر بیٹھتے ہیں تو اس کنڈیشن میں 15 منٹ کے بعد ہی ہمارے سپائنل کارڈ کی الائن اپنی پوزیشن کو چینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے ہمارے سپائنل کارڈ انہی الائن کی وجہ سے اپنے بیلنس کو مینٹین رکھیں اگر آپ بیک پاکٹ میں وائلٹ کو رکھ کر صرف آدھا گھنٹہ ہی کہیں پر بیٹھتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ہمارے سپائنل کارڈ اپنی پوزیشن چینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگر اس کام کو ڈیلی کی روٹین بنا لیں تو ہمارے سپائنل کارڈ اپنی پوزیشن چینڈ کرنے شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بہت شدید دار شروع ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت بہت ساری کام عمر مردوں کو بیک پین شروع ہو جاتی ہے تو دوستو ہمیشہ یہ کوشش کریں جب بھی آپ بیٹھیں اپنا وائلٹ نکال لیں دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ویٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے رکھیے گا اللہ نکیبان